سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا گھریں ایک یہ ہے ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو ہے ہمارے پاس یہ زمین میں موجود ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور یہاں پر بڑا ہے یہ انہوں نے مٹی نکالی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ والی تو یہ جو ہے نا یہ والی جو دیمک ہے یہ والی دیمک جو ہے وہ نکلتی ہے زمین سے باہر اور اس کے اندر پر نکل آتے ہیں تو میں اس کو جو ہے نا آپ کے سامنے تھوڑا سا کلیر کرنے کی کوش کرتا ہوں اس کو زرہ سامنے سے ہٹاتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی دیمک ہمیں اس میں نظر آ جائے تو یہ دیکھیں یہ مٹی انہوں نے باہر نکالی ہوئی ہے لیکن اس میں ہمیں کوئی دیمک کبھی نظر نہیں آئی لیکن اس میں بڑے سائز کی دیمک جو ہے وہ ہوتی ہے اور یہ والی دیمک جو ہے جس کا یہ گھر ہے یہ والی باہر نکلتی ہے اور جو ہے نا اس کے پر نکل آتے ہیں اور پھر یہ جو ہے نا اڑنے لگتی ہے تو یہ دیمک تو یہ اس کا پورا گھر جو ہے دوسرا اور یہ میں نے آپ کو دکھایا یہ والا اس کو بھی ہم ایسے کرتے ہیں اس میں ہم کوئی وہ نظر نہیں آئی ابھی اس میں بھی تو یہ جو ہے بڑی دیمک ہوتی ہے جو کہ آپ کو ہم نے ابھی دکھائی اور یہ دیمک کے ساتھ ساتھ جو نا اس میں یہ دیکھیں کہ ایک چیز چل رہی ہے یہ یہ والی میں انگلی رکھتا ہوں یہ دیکھیں نظر آلیا آپ کو یہ یہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ میریہ پوڑا سے میریہ پوڑا مانے بہت سارے پاہوالی اس کو جو نا میلی پیٹ کہتے ہیں یہ یہ چھوٹی سی ہے ابھی سائز میں اور اس کو میں کچھ کرتا ہوں کہ ہاتھ پہ لے لوں یہ ابھی کارتی تو نہیں ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو جو نا ہاتھ پہ لے لیا ہے یہ دیکھیں تو یہ جو نا اس کا تعلق میریہ پوڑا سے ہے اور یہ اس وقت بارش کی موسم میں جو ہے نا یہ نکلتی ہیں میریہ پوڑا اور اس کو جو نا ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ پہ چل رہی ہے تو یہ ایک ہوتی ہے سینٹی پیٹ اور ایک ہوتی ہے میلی پیٹ یہ میلی پیٹ ہے میلی پیٹ کی چھوٹی قسم ہے یہ ایک بڑی قسم ہوتی ہے جس میں جو ہے نا وہ بہت جو ہے وہ بڑے سائز کی ہوتی ہے اور بہت سارے لیکس اس کے جو ہے نا وہ نظر آتا ہے اس کو نیچے زمین پر واپس گرا دیا ہے تاکہ میں اس کو آپ کو زمین پر دکھا سکوں تو یہ دیکھیں میری انگلی کے اشارے کے پاس جو ہے نا یہ موجود ہے یہ دیکھیں یہ نظر آرہی ہے آپ کو یہ 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 نظر آرہی ہے یہ دیکھیں یہ موف کر رہی ہے یہ تو یہ میریہ پوڑ ہے تو وہ ایک سینٹی پیٹ ہوتی ہے اور ایک میلی پیٹ ہوتی ہے یہ میلی پیٹ ہے اور یہ بارش کی موسم کے بعد ہمیں نظر آتی ہیں یہ والی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو زم کرنے کی کچھ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا اور واضح طور پر نظر آ جائے تو میں پہلے تو انگلی کے اشارے سے اس کو دیکھوں کہ کہاں ہے یہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ انگلی کے اشارے سے یہ تو اس کو میں تھوڑا سا زم کرتا ہوں یہ چل رہی ہے یہ اس کو میں نے زم کیا تھوڑا سا اور یہ نظر آرہی ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ یہ میریہ پوڑا یعنی میریہ پوڑا اس کا جو نا سب فائلم ہے فائلم ارترو پوڑا ہے اور میریہ پوڑا جو ہے وہ اس کا جو نا وہ فائلم کھیلائے گا فائلم جو ہے جسے ارترو پوڑا ہے فائلم ارترو پوڑا ہے اور سب فائلم جو نا وہ میریہ پوڑا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس وقت آپ کو ہم اس کو زم کیا ہے زم کرنے کے بعد یہ یہ رہی یہ انگلی کے پاس یہ تو یہ میں نے اس کو زون کیا اور زون کر کے آپ کو یہ دکھائے یہ چل لیں ٹھیک ہے یہ آگے تو یہ جو ہے آپ کو یہ لاسٹ میس کو یہاں پہ انڈ کرتا ہوں میری انگلی کے پاس آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر بڑے والی مائٹ رہتی ہے تو دیکھیں اس بڑے مائٹ کی کولونی جو ہی نا وہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے یہ دیکھیں کہ یہ یہ بڑے والی دیمک ہے اور یہ والی وہ دیمک ہے جو پوری اس وقت کولونی میرے سامنے موجود ہے اور یہ یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پوری کولونی یہاں پر دیمک کی موجود ہے یہ جو ہے اس وقت جو ہے نا یہ بات نکل آئی گیا اور میرے ان پر نظر پڑ گئی ہے یہ دیکھیں کہ یہ دیمک یہ والی وہ دیمک ہے جو کہ رات کو جو ہے نا مطلب جو کہ مٹی کے اندر جو ہے وہ رہتی ہے بڑے والی پائٹ اور اس کے جو ہے نا پر نکل آتے ہیں یہ رات دیکھیں یہاں پر یہ پچھو ہے یہ آپ کو زراری ہو بہت ساری یہ دیکھیں یہ ایک پودا ہے اور اس پودے کے اندر سے جو نا یہ نکل رہی ہے تو یہ جو ہے دیمک یہ دیکھیں کہ یہ میں قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنی ساری موجود ہے یہ دیکھیں اور قریب سے وزٹ کراتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ بڑے والی دیمت ہیں جو کہ موجود ہیں اور اس کے اندر جو اس کے منیبلز ہیں وہ بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سینٹر میں یہ دیکھیں بہت بڑے بڑے یہ دراصل جو ہے ابھی یہاں سے اس پودے میں سے لکڑی کاٹ یہ دراصل گھر بنانے کے لیے اور کھانے کے لیے جو ہے نا یہ مجھے آپ سمجھ رہا ہے کہ یہ لکڑیاں لے کر جا رہی ہیں دیکھیں ان کے موں میں ہیں دکھاتا ہوں یہاں سے آپ کو یہ بڑی بڑی جو شاخیں کاٹ کر وہ یہ لے کر جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ بڑے والی دیمت ہے اور یہ جو رات کو پروانے اڑتے ہیں وہ یہ والے ہوتے ہیں یہ جو ہے نا پروانوں کی صورت میں رات کو جو ہے وہ اڑتی ہیں اور وہ ادھر ادھر جو ہے وہ آتی جاتی ہیں یہ دیکھیں اور میں قریب سے آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ اس کے اندر اشارہ اپنے اجڑا رہی ہیں ان کے لئے یا یہ دیکھیں زوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو یہ ان کے مینڈبلز بھی بڑے بڑے ہیں اور یہ جو ہیں وہ لکڑیاں یہ پودے میں سے ٹکڑے جو ہے نا وہ اٹھا اٹھا کر جو ہے نا وہ لے کر جا رہی ہیں اور یہ جو ہے نا یہ کولن یہ تفاس ہے میں نے آپ کو اس کا گھر دکھایا تھا جو میں نے آپ کو گھر توڑ کے دکھایا تھا وہ ان کا ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہیں اور یہ اس وقت جو ہے نا وہ لکڑیاں بھی لے کر جا رہی ہیں اور یہ اچھا بڑے اہم بات یہ ہے کہ یہ کا جہاں پر یہ اندر جا رہی ہے اس وقت کے اندر جو ہے نا یہ جا رہی ہے اور یہ جو ہے اس کو میں کلیر کرتا ہوں یہ دیکھتا آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تو یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ اس کا سراخ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے اور یہ اس سراخ کے اندر جو ہیں وہ جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ یہ وہ سراخ ہے جس کے اندر یہ انٹر ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں دیکھیں آپ یہ کتنی واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور یہ جو ہے اس گھر کے اندر جو ہے نا داخل ہو رہی ہے دیکھیں آپ یہ اس میں سراخ سینٹر میں نظر آ رہا ہے اس کے اندر آ رہی ہو جا رہی ہے Jahren یہ بڑی والی مائٹ ہے اورو ایس اور ٹیرا سے اس کا تعلق ہے اور یہ جو پتنگی ہوتی ہے وہ آ یہ والی میٹ ہوتی ہے جس کے میں نے آپ کو گھر بھی دکھایا ہے اور گھر تڑ کر دکھایا تھا لیکن وہ گھر میں ہمیں کوئی نظر نہیں آئی یہ باری دینکھ ہے جو کہ ہمیں جو ہے وہ پتہ مو کی صرف میں نظر آتی ہے تو یہاں پر پری قولنی ہے اور میں اس کو دور سے اب دکھاتا ہوں کہ یہ قولنی جو ہے وہ یہاں سے یہ دکل بھی رہی ہیں اور یہاں سے یہ داخل بھی ہو رہی ہیں یہاں سے بھی آ رہی ہیں تو غالباً اس کا یہاں پر بھی کوئی اور جو ہے نا انٹرینس ہے یہاں پر اور ایک انٹرینس ان کا مجھے یہاں پر محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہے کہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ موجود ہے اس کے لئے تو بہرحال یہ دیمک جو ہے وہ بڑے والی دیمک میں آپ کو دکھانے میں کامیوکت ہو گیا ہوں چھوٹے والی دیمک دکھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ عام طور پر جو ہےنا ہمیں لکنیوں میں مل جاتے ہیں تو یہ یہاں سے اس وقت جو ہےنا لائن سے آری جاری میں لگے دکھیں یہاں پر ذرا کلیر ہے اس لیے جو ہےنا آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا یہ یہاں سے آ رہی ہیں اور یہاں یہ کسی سیٹ پر جا رہی ہے دیکھیں یہ اس کے اندر ایک بڑی مینڈیبل والا یہ بلیک والا سینٹر میں آپ کو بلکہ میں انگلی کا اشارہ کرتے ہوں یہ دیکھیں یہ سینٹر یہ بھی یہاں پر موجود ہے تو یہ مینڈیبل والے جو ہیں یہ یقیناً ان کے سولجرز ہیں چونکہ پوری جو انا کولونی ہوتی ہے تو یہ جو مینڈیبلز جن کے بڑے ہیں بلیک وہ جو ہیں سولجرز ہیں ایک سولجرز یہاں سے یہ یعنی ان کے ساتھ سولجرز بھی موجود ہیں ورکرز بھی موجود ہیں اور یہ ایک سولجر ایک جو ہےنا یہ دیکھیں یہ آ رہا سینٹر میں یہ دیکھیں پریمیلی کے اشارہ سے دیکھیں یہ رہ دیکھیں تو یہ سولجرز بھی ہیں ورکرز بھی ہیں کوئن مجھے ابھی نظر نہیں آئی ہے یہاں پر کوئن کی تو کوئن ہوتی ہیں کی اور یہ جو ہےنا یہاں پر میں کو ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں تو یہ بہت زبردست یہ لکڑی کو اندر لے کر جا رہے ہیں تو کوئی اپنے سراخ میں لکڑی کو اندر لے کر جا رہے ہیں یہ لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں یہ یہ دیکھیں اور یہ اس کو لکڑیوں کو یہ دیکھیں یہ اندر لے کر جا رہے ہیں یہ بڑی واو بڑی زبردست جو ہے نا سٹریجی ہے کہ یہ لکڑیوں کو آہ یعنی کاٹ کاٹ کے اور یہ لے کر آ رہی ہیں اور یہ اپنے گھر کے اندر اس کو لے کر جا رہے ہیں اچھا یہاں ورکرز کی نظر آ رہے ہیں مجھے اور یہ یہ مینڈی بلس والے جو ہیں یہ تو اس کے سولجرز ہیں تو یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سین ہے اور ہمیں اتفاق کی طور پر دیمک کو نظر آ دیا ہے تو ہم یہاں پر ویڈیو کوئیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع بھی عطا فرمایا اور مجھے کامیابی عطا فرمائی کہ میں آپ کو بڑے والی دیمک چلے یہ بڑی دیمک کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو جو نا چھوٹی والی دیمک جو دوسری قسمیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی دیمک ہے جو یہاں پر اس وقت میں یہ لکڑی کے نیچے نظر آ رہی لیکن میں انگلی کا اشارہ کرتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گی کہ یہ دیکھیں یہ والی یہ نظر آ رہی آپ کو اچھے اونٹی کے جتنی ہی ہیں یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ بازے طور پر نظر آئے یہ دیکھیں نظر آئے آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ جو ابھی دکھائیں آپ کو بڑی ہیں اور یہ والی دیکھیں یہ چھوٹی ہیں بلکل اسی طرح کی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ کوئن ہوتی ہے سولجرز ہوتے ہیں ورکرز ہوتے ہیں اس کے بھی یہ سولجر نظر آتا ہے یہ یلو والا جو ہے اور یہ جو دوسرے ہیں یہ ورکرز ہیں اس کے یہ دیکھیں یہ کتنے سارے اس میں آتے جاتے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی کولونی ہے یہاں پہ یہ لکڑی کے نیچے جو ہے یہاں پر موجود یہ چھوٹے سائز میں ہیں اور وہ جو دکھائی وہ بڑی سائز ہے ہمارے گھروں میں جو ہوتی ہے وہ یہ والی ہوتی ہے یہ لکڑیوں کو کھاتی ہے وہ بھی لکڑی کو کھاتی ہے لیکن یہ بھی لکڑی کو کھاتی ہے یہ چھوٹے والی قسم ہیں اور وہ جو آپ کو دکھائی ہے پہلے وہ بڑے والی قسم ہیں تو یہ میں اس کو یہاں پہ دیکھانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ کو دونوں قسمیں دکھا دی Details چونکہ میں نے دونوں کا ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ یہ چھوٹی اور پڑی دو طرح کی ہوتی ہیں تو یہ اس وقت اپنے آپ کو چھپا رہی ہیں تو یہ خاص بات یہ ہے کہ دیمک جو ہے اس کے جسم میں ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو اس لکڑی کو حضم کرتا ہے اور لکڑی سے جو انرجی حاصل ہوتی ہے وہ کچھ دیمک کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ اس کی بیکٹیریا کی پروپگیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دونوں طرح کی دیمک دکھا دیں یہ چھوٹی نسل کی ہے اور چھوٹی سائز میں اور وہ جو دوسرے والی دکھائی وہ بڑی سائز میں ہوتی ہے اور دونوں کا تعلق جو ہے نا آرڈر آئی سوپ ٹیرہ سے ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ایک اور جگہ آپ کو لکڑی والی دیمک جو چھوٹی دیمک ہے اور وہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہے ایک اور جگہ آپ کو دکھا رہیں یہ دیکھیں یہ اس کی اندر جو ہے یہ لکڑی ہے پتہ ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ دیمک نے اس کو کھایا ہے یہ دیکھیں تو یہ جہاں پہ یہ رکھی ہوئی تھی ڈینی وہاں پر یہ دیکھیں اس کے اندر یہ دیمک موجود ہے یہ جو ہے اس وقت اندر چلی گئی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو نکال کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں پتہ اٹھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیمک ہے جو کہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہے اور یہ اس طرح سے کولونی کی صورت میں چلتی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے والی ہے یہ کتنی پاسٹ روپ کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ پوری اس کے اندر کولونی موجود ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے والی دیمک ہے اور یہ جو ہے اس طرح سے جو ہے نا موف کرتی ہے ہمارے گھروں کے اندر اور یہ مٹی جو ہے نا اس کو لے کر آتی ہے اور مٹی کے ذریعے سے جو ہے یہ موف کرتی ہے تو مٹی کو زمین میں سلاتی ہے گلہ کر کے اور جہاں جہاں مٹی ہوتی ہے وہاں مطلب مٹی کے ذریعے سے یہ اپنا راستہ بناتی ہے گلی مٹی کے ذریعے سے اور جو سللوز ہے وہ اس کے غزہ ہے سللوز کو یہ کھاتی ہے یہ دیکھیں سللوز ہے یہ پتے ہیں جن کو یہ کھاتے ہیں یہ پتوں کے اندر جو نا اس وقت موجود ہیں یہ پتے چونکہ سللوز ہیں لکڑی ہیں تو ان کو یہ کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ساری دیمت میں آپ پر موجود ہیں اور یہ اس وقت موف کر رہی ہے اپنی کولونی کی طرف جہاں اس کو جہانا ہے اور یہ یہاں پر جو ہے نا میرے پاؤں کے نیچے دھت کر کچھ جو ہے نا یہ مر گئی ہے میں نے چکے یہاں پر پاؤں رکھا تو یہ یہاں پر کچھ مر گئی ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ اس کے نیچے یہ دیکھیں چھوٹے والے دیمت میں آپ پر موجود ہیں جو کہ ہمارے گھروں میں پہ جاتے ہیں سیدھا سے کورٹ شاکو میں اٹھاتا ہوں اس کے نیچے اور بھی زیادہ آپ کو نظر آئیں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کورٹ شاکو میں اٹھائیں دیکھیں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ چھوٹے والے دیمت میں یہ دیکھیں اس کے اندر کتنی ساری ہیں تو یہ جو ہے چھوٹے والے دیمت ہے اور یہ ہمارے گھروں میں پائے جاتی ہیں تو میں نے آپ کو یہ والے دیمت بھی دیکھاتی ہیں چھوٹے والے پہلے بھی ایک اور چھوٹی ویڈیو میں دیکھائی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جا رہی ہیں اس کے اندر تو جو لکڑی کی چیزیں ہیں ان کی اندر یہ دیمک جنہیں وہ پائے جاتی ہیں ان کو یہ کھاتی ہیں تو لکڑی کی جو بھی چیزیں ہیں فنیچر ہیں ان کو یہ ضائع کرتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کے راستے کو ہم روکیں اور پہلے بہاں پر جو دیمک کی دوائیں ہیں ان کو استعمال کریں چونکہ یہ لکڑی کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو پہلے سے ہم جو ہے وہ وہاں پر پیسٹیفائیں دال کر اور جوہنا لکڑی کو محفوظ کریں تاکہ جوہنا یہ وہاں پر نہ آئیں اور نہ یہ چیزوں کو ہماری ضائع کریں سلام علیکم یہ ان کا گھر ہے جہاں پہ یہ داخل ہو رہا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پروانوں کے مطالق آپ کو بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر پروانوں کے مطالق جو ہے آپ کو انفرمیشن دی جائے گی یہ پروانیں جو ہیں یہ ان کا تعلق جو ہے وہ آرڈر آئیس اوپ ٹیرا سے ہے اور آئیس اوپ ٹیرا میں دو طرح کی جو ہے وہ انسیکس پائے جاتے ہیں یعنی دو طرح کی دیمک پائے جاتی ہے یہ دیمک ہوئی ہے تو دیمک جو ہے وہ ایک چھوٹی قسم کی ہوتی اور ایک بڑے قسم کی ہوتی یہ بڑے والی قسم کی یہ جو ہے اسی کے اوپر یہاں جو ہمیں دکھا رہے ہیں آپ کو اسی کے اوپر جو بلپ ہے اور وہ بلپ اوپر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں سامنے یہ بلپ ہے یہ بلپ جو ہے اس بلپ کے نیچے جو ہے وہ یہ انسیکٹ گرے ہوئے ہیں بہت سارے اور یہ رات کو یہاں پر جمع ہوگئے ہیں تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں کہ اس میں لائف بھی موجود ہیں اور اس میں چھوٹے اور بڑے قسم کے ہیں لیکن یہ اس میں دیکھیں اس میں لائف بھی موجود ہیں تو لائف دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ لائف ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ میرے ملے سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ لائف ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ لائف ہے اس کے اندر اسی طرح سے اور بھی اس کے اندر لائف موجود ہے یہ دیکھیں یہ لائف موجود یہ اس کے اندر اس وقت لائف بھی ہیں اور ڈیڈ بھی ہیں یہ پوری رات جو یہاں پر انسیکٹ جمع ہوئے ہیں لائٹ کے اوپر اور وہ لائٹ جو ہے اس پر جو ہے لیزرڈ جو ہے ہاؤس لیزرڈ وہ ان کو کھاتی رہی ہے تو ایک نہیں اس میں بہت ساری ہاؤس لیزرڈ جو ہے نا انہوں نے ان کو کھایا ہے تو یہ اس میں سے بہت زیادہ تعداد ہیں ان کے اس وجہ سے ان کو سب کو نہیں کھا سکیں ہیں وہ ان کا پیٹ بھر گیا ہے اور یہ رات کو سیکڑوں کی تعداد یعنی یہ آئس آف تیرا کے چوویمبر ہیں ان کے چار ہوتے ہیں اور ونگز ہوتے ہیں اور وہ فور ونگز میں سے وہ اپنی ونگز کو توڑ لیتے ہیں اس کے بعد بغیر ونگ کے وہ موف کرتے ہیں جب ونگز ٹوڑ جاتے ہیں تو پھر وہ موف بھی نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے جنب وڑ نہیں پاتے اور پھر ان کو جو ہے وہ چونٹیاں بھی کھاتی ہیں تو یہ آپ کو ایک کلیکٹیب لی ایک بڑی تعداد میں آپ کو دکھایا ہے